آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان نیب کے مستقبل کے حوالے سے واضح طور پر لگتا ہے کہ حکومت کی فیصلہ سازی ادم استحکام کا شکار ہے یہی وجہ ہے کہ نیب قوانین سے متعلق حکومت کو ایک اور خلاوازی کھانی پڑی ہے کل نیب قوانین میں مزید ترمیم کا ایک نیا آرڈیننس جاری کیا گیا پچھلے دو سال میں یہ تیسرا آرڈیننس جبکہ پچھلے ایک ماہ میں دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اور یہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی صورتحال ہے اب جو نیا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا اطلاق چھے اکتوبر سے ہوگا نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت اب جالی ایکاؤنس اور منی لانڈننگ کے پرانے مقدمات عدالتوں میں پہلی کی طرح چلتے رہیں گے اب صحابی صدر آصف علی زداری سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی نولی کی نائب صدر مریعہ بنواز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ریلیف نہیں مل سکے گا کیسز کی پوزیشن وہی ہو جائے گی جو کہ چھے اکتوبر کے دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے اطلاق سے پہلے تھی ترمیم کے بعد دھوکہ نہیں فراڈ اور مداروہ کے کیسز بھی واپس نائب کے سپرد ہو جائیں گے گویا کلیدی ملزبان کا مختصر ہنیمون ختم ہو گیا ہے نئے آرڈیننس کے مطابق چیمن نائب کی مدت ملازمت چار سال ہوگی نائب چیمن کو عوضے سے ہٹانے کے طریقہ کار کا اور اس کا اختیار اب صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے اور بنیاد وہی ہوگی جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہوتی ہے تیسرے نائب ترمیمی آرڈیننس کے تحت زمانت کی رقم کے تعیون کا اختیار بھی اب نائب عدالت کو دے دیا گیا ہے ترمیمی آرڈیننس کے مطابق شہادتیں ریکارڈ کرنے کے لیے الیکٹرانک سہونیت کی تنسیب تک کا پرالا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جب تک کہ نیا طریقہ کار سامنے نہیں آ جاتا چھے اکتوبر کو نائب کے دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے اطلاق کے بعد ایک طرف نائب قوانین سے متعلق ابحام سامنے آئے تھے تو دوسری جانب سیاستدان ویروکریٹس اور کاروباری افراڈ جو کاروبار سے منسلک لوگ ہیں وہ ان ترمیم کو جواز بنا کر کیسز میں ریلیف لینے یا کیسز اعتصاب عدالتوں سے متعلقہ فورم پر منتقل کرانے کے لیے متحرک ہو گئے تھے بتایا یہ جا رہا تھا کہ نوے فیصد سے زیادہ کے نائب کے قلیدی اور ایپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ اس تنازے کا شکار ہو گئے ہیں یا اب ان پر عدالتیں منفی فیصلہ دیں گی تین ہفتے قبل نائب نے بھی کیسز سے متعلق آئندہ کے لاحے عمل اور لیگل روڈ میپ کے لیے آرڈیننس پر وزارت قالون سے رائے مانگی تھی اس حوالے سے نائب فیٹ کوارٹلز نے ریجنل زفاتر کو باقاعدہ خطلک کر تمام معاملات پر فیصلہ لینے سے روک دیا تھا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اچھے اکتوبر کو نافذ کیا گیا نائب ترمیمی آرڈیننس گیارہ اکتوبر کو لاہور اور پھر تیرہ اکتوبر کو اسلام آدھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے اس پوری صورتحال پر اور حکومت کی اس عدم استحقام پر نائب کی مستقبل کی حوالے پر ہم بات کریں گے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر قانون پاکستان کا نامور قانوندان بیرسٹر فروغ نصیم کو بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نصیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت کے لیے اور خود وزارت قانون کے لیے کوئی بڑا احسن پہلو نہیں ہے ایک مہینے میں دوسرا ترمیمی آرڈیننس نائب ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا ہے تو یہ جو آفٹر تھوٹس ہیں یہ کیا پہلا آرڈیننس کیوں نہیں آیا تھا اس میں کیوں نہیں ان کو سمویا گیا تھا کہ اس سبکی سے دوچان نہ ہوتی حکومت اچھا قیمان صاحب میں نہ اس کو عدم استقام کہوں گا نہ میں اس کو کوئی سبکی کی بات کروں گا کیونکہ یہ دیکھئے لاؤ میکنگ جو ہے وہ ایک ایبلوشنری پروسس ہے اور چھے اکٹوبر کو جو بل آیا تھا سواری جو آرڈیننس آیا تھا وہ اس میں تھوڑی سی مس انٹرپیٹیشن آ رہی تھی بل تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر یہ امینڈمنٹ نہ بھی ہوتا تو کوئی ایسا مزائقہ نہیں تھا لیکن اس مس انٹرپیٹیشن کی وجہ سے دا ایڈیا واس کہ ایک آپ آرڈیننس کریں کلیر کریں کہ انٹینشن کیا ہے لاؤ میکر کا اور جب سے یہ اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے تو یہ بل لانا دو طریقے ہیں ایکٹو پارلیمنٹ بنانے کے یا تو آپ بل لے کے آئیں یا آپ آرڈیننس لے کے آئیں جو کہ پارلیمان میں رکھا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جورس پرڈینشل یا کوئی ایسی عدم استحقام والی بات ہے جس پہ کوئی ایسی تلکی کی جائے بارل مگر اس میں جو اس کی جو انٹرپیٹیشن ہیں یا جو اس میں جو اب سراحت سے چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ متصادم ہیں اس تأثیر سے جو کہ چھے اکتوبر کے آرڈیننس میں تھی اس میں اور اس میں تو بہت بڑا فرق ہے میں یہی آپ سے کلیریفائی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان ایم گریٹفل آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اس وقت بھی انٹینشن تو یہی تھا انٹینشن تو یہی تھا اور جب کسی چیز کو کہیں سے مس انٹرپیٹ کیا جائے اور اس مس انٹرپیٹیشن پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو ابہامی کیفیت اگر دور کرنے کے لیے کوئی قانون میں کلیریفیکیشن لائے جائے تو یہ تو عزل سے ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس پہ کوئی تنقیدی پہلو ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو نیا اب جو آرڈیننس آیا کل تو کیا وہ مس انٹرپیٹیشن کو ختم کر دیتا ہے میرے ساب سے کر دیتا ہے تو یعنی پھر کام ٹھیک ہوا چھے اکتوبر کے بعد چھے اکتوبر والے آرڈیننس کے تحت جن کو ریلیف مل چکا ہے وہ ریلیف تو برقرار رہے گا اچھا اس پہ میں ایس ای لاؤ منسٹر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تاکہ ان لوگوں کا بھی حق مجروع نہ ہو اور ساتھ ساتھ جو عدالتی جو ڈسکریشن ہے اس پہ بھی کوئی قدغن نہ آئے تو لہٰذا میں اس پہ عدالتوں پہ چھوڑتا ہوں کہ عدالتیں اس کو کیسے انٹرپیٹ کرتی ہیں اچھا نئے آرڈیننس میں جو تحفظ اجتماعی فیصلہ سازی کو حاصل تھا وہ تحفظ اب بھی حاصل ہے اور جب سے ہی حاصل ہے یعنی کہ چھے اکتوبر سے پہلے سے وہ تحفظ دیا گیا تھا وہ تحفظ اب بھی برقرار ہے اور اس سے وہ تمام معاملات جو اجتماعی فیصلہ سازی کی وجہ سے نیپ کی کیسز کی بنیاد بنے وہ تحفظ تو برقرار رہے گا جی ایسے ہی ہے اور کامران صاحب تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی کلیکٹیو وزڈم یا کلیکٹیو کوئی ڈیسیزن ہو جاتا ہے اور وہ کلیکٹیو ڈیسیزن میکنگ ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کی کسی امپلیمنٹیشن میں کہیں کوئی فراد ہے کوئی کرپشن ہے تو اس پہ کوئی اگزیمشن نہیں ہے صرف جو ڈیسیزن اٹسیلف ہے اگر وہ کلیکٹیو ڈیسیزن ہے اس کے پرائے میں سیکشن فور کے آتا ہے تو وہ اگزیمٹ ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی کرپشن ہے فراد ہے کوئی ایسی چیز ہے تو کسی قسم کا کوئی اگزیمشن نہیں ہے یہ فرمایے گا بیرے صاحب کہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اکتوبر چھے کے آرڈیننس کے برقس اس آرڈیننس میں جو چیمن نیب کی مدت بلازمت ہے یا جو ان کا احدہ ہے اس کو جو اس حوالے سے جو اختیار تھا وہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے پاس تھا وہی اختیار تھا جو کہ سپریم کورٹ کے جیج کے حوالے سے ہے آئین کی شکل دوسو نو کے تحت لیکن اب اس اختیار کو منتقل کر دیا ہے اس نئے آرڈیننس میں صدر پاکستان کو کہ وہ ان الزامات پر جو کہ کبھی اگر سپریم کورٹ اعلی عدلیہ کے ججز پر لگتے ہوں تو اس پر سپریم جوڈیشن کاؤنسل اعلیشن لے سکتی ہے الزامات تو وہی ہیں مگر فیصلہ آپ صدر کریں گے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ اس آرڈیننس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ بات آپ نے صحیح پکڑی ہے اور یہ بالکل جائز بات آپ نے پکڑی ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ ایک سب سے بڑا اس کے اندر امینڈمنٹ ہے اور ایک جو وہ منی لانڈرنگ والا ہے وہ بھی میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں گا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اور میں اس پہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کیوں ایسا پھر ڈسکیشن ہوا اور کیوں پھر ہم نے اپنی دانست میں ایسا کیا دیکھئے جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کوئی امبرٹمنٹ تھا یا اس قسم کا کوئی اور اہدہ دار تھا ان کا جب کیس جسٹس ساکیب نصار چیف جسٹس سے ان کے پاس آیا تو ایک طرح کی ایک تھوڑا سا ڈسکیشن اس وقت بھی ہوا کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل تو دراصل جو حاضر سپریم کورٹ کے اور ہائے کورٹ کے ججز ہیں اس کا فورم ہے اس کی ڈسپلینری باڈی ہے تو اگر تو آج ایک آپ نے یہ دیا کل کو آپ سمجھئے کہ یہ ہر چیز میرے خیال میں آڈیٹر جنرل کا تھا تو اگر ہر طرح کی ایسی چیز جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو دے دیں جس کے آلوڑی پاس ایک خاص ایکسپیٹیز ہے اس کے پاس ججوں کے پاس کام بھی بہت زیادہ ہے تو ایسے انسٹیٹوشن کو زیر بار ایک تو نہیں کرنا چاہیے دوسرے ایشیوز میں اور سیکنڈلی کیا ٹو او نائن میں جو باڈی ایک ہے وہ یہ پرمٹ کرے گی کہ باہر سے اس کی علاوہ ہائے کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی علاوہ کوئی ہے تو اس کو وہ جورسڈکشن دی جائے اور فرنکلی سپیکنگ اس وقت جب یہ جب یہ ڈسکشن ہوا تھا تو ایٹینی جنرل صاحب دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے وہ اس کے بڑے فیور میں تھے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہی یہ دیا جائے اختیار اور نیچرلی ہم نے بھی ان سے اگری کیا اس وقت اور پھر یہ بنا لیکن بعد میں جب پھر ہمارا سب کا ایٹینی جنرل صاحب کا لیکن بیر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ہوا نا کہ اس کے حوالے سے جو نیب چیئرمند تھا اس کی جو انڈیپیڈنٹ پوزیشن تھی اور اس کے تحفظ جو تھا اس کی ملازمت کو وہ حاصل تھا کیونکہ وہ اس کو لیکن اب جو ہے یہ اس کی وہ اپنی ملازمت کی کانٹینیوٹی میں مرہون منت ہے سیاسی جماعت کے یعنی کہ آج کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے اور کیونکہ صدر عارف علوی تو یہ یقینی طور پر یہ فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوگا عمران خان فیصلہ کریں گے کہ چیئرمن ایپ کنٹینیو کریں یا نہ کریں اور اس کے بعد یقینی طور پر صدر عارف علوی وہی کریں گے کیونکہ وزیراعظم کرتے ہیں اس طرح سے یہ پوزیشن جو ہے یہ کمپلیٹلی رولنگ پارٹی کی مٹھی میں آگئی ہے اچھے یہ یہ ایک ایسپیکٹ ضرور ہے ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ نے جیسے جس کی نشان دہی کی ہے میں تھوڑا سا ایسے آپ کی کسی چیز سے میں ڈسگری نہیں کرتا لیکن اس سے تھوڑا سا میں ڈسگری کرنے کی جسارت چاہتا ہوں اس میں لیگل ایشو تھا جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اور وہ لیگل ایشو تھا کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ جو کہ آرٹیکل ٹو او نائن میں جس کا جوریسڈکشن بنتا ہے ٹو او نائن کے علاوہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو نہیں ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی اور وہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے تو لہٰذا اور کونسا ایک فورم ہو سکتا تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا کیونکہ آپ اگر ایسی بات تھی تو آپ پرائم منسٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سزا جزا کرے نیاب کے چیئرمنٹ کی لیکن پھر وہ جسٹس بندیال کے اور دوسرے ججز کے کچھ ججمنٹس ہمارے سامنے آئے جن میں اس طرح کی بات ہے کہ کونسٹیٹوشنل تھیوری میں صدر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت اس کی ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ ایک امینڈمنٹ اس موقع کے لیے صرف نہیں کر رہے ہیں آپ فرم آل ٹائمز ٹو کم آپ کر رہے ہیں اور صدر جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گورنر ہے صدر ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا اور نہ اس کو ایس ای پارٹیسن پرفارم کرنا چاہیے بلکہ وہ اگر ایس پارٹیسن پرفارم کرتا ہے تو چیلنج ہو جاتا ہے تو صدر کے علاوہ اور کوئی باڈی نہیں تھی منسٹری آف لاغ کو دے دیا جاتا یہ تین چوائسز بچتی تھی اس کی کلیریفکیشن کی ہے مگر بہرحال یہ کون پاکستانی نہیں جانتا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہوگا کہ نیپ پریزیننٹ نیپ شہمن کنٹیڈیو کرے یا نہ کرے ایک اور چیز یہ فرمائیے گا کہ لانڈرنگ کے حوالے سے تاثر تھا چھے اکتوبر کے جو کہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے کہ یہ بہت ہی قلیدی کیسز ہیں اور اس میں جو انوارڈ لوگ ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اب ان کے لیے یہ کلین چٹ مل گئی ہے اور وہ ایک بہت ہی تباکن صورتحال نے جنم لیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نیپ آڈیننٹس آیا ہے اس ماملے کی حوصلہ شک نہیں ہوگی یہ منی لانڈرنگ جالی بینک اکاؤنٹ یہ تمام معاملات پوری قوت سے چلیں گے وہ جو تمام کیسز جو چل رہے تھے تمام انکوائریز جو چل رہی تھیں تمام انویسیگیشنز جو چل رہے تھے ٹرائلز چل رہے تھے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے کوئی اس کے اندر اب کسی قسم کی دو اپینینس نہیں ہیں گویا اچھا اب یہ فائنل ہے حکومت اس کو قانون منائی گی اور اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی اس آڈیننس کو نیپ کے حوالے سے یا مزید آفٹر تھارٹس آئیں گی دیکھئے قانون تو یہ بن گیا اور جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کا جو انٹروں میں کوئسچن تھا اس کا یہ جواب یہ دیا کہ دیکھئے قانون یہ تو مین میڈ ہے آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں ہر وقت ایولوشن کی گنجائش ہے اور آخر وقت تک ایولوشنری جو پروسس ہے اس کے ثروح لاغ گزرتا رہتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس وقت تو ہمارے ذہن میں اور کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے اگر مزید ڈسکیشن ہے میڈیا بھی ہماری رنوائی کرتا ہے وکلا بھی کرتے ہیں اگر اور کوئی چیز سامنے آئی تو یہ پروسس تو چلتا رہے گا جو قانون سازی ہے یہ آرڈننس بنے گا پارلیمنٹ میں آیا پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی یہ تو پروسس چلتا رہے گا بہت بہت شکریہ بریسٹر ڈاکٹر فروغ نفسیم وفاقی وزیر قانون ہمارے صاحب تھے نیپ کے تازہ ترین آرڈننس پہ حکومت کا وزارت قانون کا اپنا موقع پیش کر رہے تھے کبر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی کاروبار اور ترقی مانشی ترقی کے لیے کارپیٹ سیکٹر کی کارکنٹگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور پاکستان کا کارپیٹ سیکٹر وہ منافع دکھا رہا ہے وہ ارنڈنگز دکھا رہا ہے جو اس نے تاریخ میں کبھی نہیں دکھائے اس کے اثرات اس کی مجوہات جانیں گے چھوٹے سے وقت میں کے بعد اکتوبر کے مہینے میں معیشت کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے استراب اور حیجان قیزی ضرور اپنی جگہ تھی مگر اس کے باوجود پاکستان کا کاروبار اور معیشت ترقی بھی کر رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی گواہی پاکستان کا کارپیٹ سیکٹر ہے جو دن رات اور دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے اس کی گواہی بھی دی ہے پاکستان سٹاک سینج کے انڈیکس میں ان کامپنیز نے سمنٹ آئل اینڈ گیس آٹو سیکٹر یا اس سے منسلکہ ٹیکسٹائل جتنے بھی سیکٹر ہے سہماہی بنیادوں پر جو ان کے کارٹریلی ریزلٹس ہیں انہوں نے ریکارڈ توڑ منافع کمایا ہے اور سب نے ہی توقعات سے کہیں بہتر پرفارم کیا ہے اور یہ اعلانات اب پورے پاکستان کے سامنے ہے اس مالی سال جولائی سے سپٹیمبر کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں شامل کمپنیوں کا مجموعی منافع بیس سو بیس کے مقابلے میں ایک کس فیصد زیادہ اور اگر موجودہ سال کے پہلے نو ماہ کے اگر ہم فگرز دیکھیں تو ان کمپنیز نے اس عرصے میں مجموعی طور پر سات سو اکیاون ارب روپے کا منافع کمایا ہے جو بیس سو بیس کے مقابلے میں ففٹی نائن پرسنٹ اور دو ہزار انیس کے مقابلے میں جبکہ کووڈ بھی نہیں آیا تھا تقریباً ساٹھ فیصد زیادہ ہے اور کسی بھی کوپرٹ سیکٹر کے لیے یہ ایک بہت زبردست کارکردگی ہے پی ایس ایکس ہنڈرڈ انڈیکس میں شامل کمپنیز کی شاندار پرفارمنس پر آپ کو دکھاتے ہیں ہماد عالم کی اس خصوصی ریپورٹ کوپرٹ سیکٹر کی زبردست پرفارمنس اصفات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد علی حبیب کو چیف ایکس ایگرڈگو آفیسر ہے عارف حبیب گروپ کے بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب یہ بتائے گا کہ یہ کیوں ہم نہ سمجھیں کہ یہ ایک پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے اور یہ کووٹ کے بعد کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ کوپرٹ سیکٹر کی اس طرح کی ناقابل یقین پرفارمنس ہے کتنی یہ بات درست ہے اور کتنی یہ بات درست نہیں ای تینک یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے بکوز سسٹینبلیٹی ہے اگر آپ اس کوارٹر کو صرف نہ دیکھیں جس میں آپ نے کہا ٹوئنٹی ٹو پرسن گروت ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پچھلا کوارٹر بھی دیکھیں اور اس سے ہم پیچھے پانچ کوارٹر دیکھ لیتے ہیں فرس کوارٹر ٹو تھاؤزن ان ٹوئنٹی ون سے لے کے فرس کوارٹر ٹو تھاؤزن ان ٹوئنٹی ٹو ہر کوارٹر میں بیٹوین ٹو ہنرنڈ ان ٹین ملین سے ٹو ہنرنڈ ان ٹین بلین سے ٹو ففٹی سے سون بلین تک کا منافع ہوا ہے تو یہ کنسسٹنٹلی بڑی ہے اور یہ مطلب اگر ہم کوارٹر آن کوارٹر گروت دیکھیں تو دو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو یئر آن یئر گروت جو ہے وہ اکیس پرسنٹ ہے تو میرا خیال سے یہ اکروس تا بورٹ جو ہے وہ کوپرٹ پروفیٹی بلیٹی بڑی ہے اور اس میں لسم گروت میں جو تیزی آئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے لسٹ یئر جو ہے لسم گروت فورٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ بڑھا اس دو مہینے میں جب تک کہ فگر آئے ہیں اس میں سیون پرسنٹ کا لسم گروت بڑھا ہے تو یہ لسم گروت بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ ریکاوری ہونے کی وجہ سے ہر سیکٹر میں چاہے وہ آٹو ہو گیا چاہے وہ سٹیل ہو گیا چاہے وہ سمنٹ ہو گیا چاہے وہ پیٹرولیم سیلز ہو گیا ہر سیکٹر میں گروت ہوئی ہے مطلب میں آٹو کی اگزامپل دوں کہ آٹو کی سیلز ایٹی فور پرسنٹ بڑھی ہے مطلب سکسٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈرڈ یونٹس جو ہیں وہ اس کورٹر میں بکے ہیں اور اگر ہم سٹیل کی بات کریں وہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ جو ہے اس میں گروت ہوئی ہے اگر ہم سمنٹ کی بات کریں اس میں لوکل سیلز میں چھے پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے اگر ہم پیٹرولیم سیلز کی بات کریں اس میں کوئی پچیس تیس پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے لوکل سیلز میں تو یہ اوور آل ہر کورٹر میں ہم نے یہ اس کو دیکھا ہے یہ بتائیے کہ کیا یہ سسٹین کرے گا اس اب اس جو یہ ہمارا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے اس کا آخری کورٹر میں فنانشل کورٹر کی بات نہیں کر رہا یہ پھر ٹوئنٹی ٹو کا جو پہلا کورٹر بلکل امکان ہے کہ انٹرسلیٹ مزید ایک پرسنٹ بڑھ جائے تو کیا اس کے باوجود ہم یہ منٹین کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے ہم نے فرس کورٹر میں ٹوئنٹی ون پرسنٹ کی گروت دیکھی ہم اوور آل اس سال کا فنانشل یئر ٹو تھاوزن ان ٹوئنٹی ٹو کا ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تیرہ چودہ پرسنٹ کی گروت تو ہم یہ نہیں ازیوم کر رہے کہ یہ کنٹینیو رہے گا بلکہ ہم ایک سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے اور یہ گروت اتنی اچھی گروت ایف آئی ٹوئنٹی ون کی ہونے کے بعد اگر ایف آئی ٹوئنٹی ٹو میں اگر بارہ تیرہ پرسن کی ارننگ گروت ہو وہ بھی بہت ہی زبردس ایکسپشنل گروت سمجھنی چاہیے بیکوز ہم ہم نے ابھی تک اس گروت کو ویلویشن میں ڈپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے مدب اگر مارکٹ کی ویلویشن اگر آپ دیکھیں تو اس کارپٹ پروفیٹیبلیٹی کی گروت میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ڈپیکٹ ہو رہی ہو ویلویشن تو ہمیں بہت ساری ایفرڈ کرنی چاہیے کہ ویلویشن امپروو ہو کیونکہ کارپٹ پروفیٹیبلیٹی میں گریجویشن کے ساتھ آہستہ آہستہ کنسسٹنٹلی بڑھنا ہوتا ہے اور یہ ایک ساتھ نہیں بڑھے گی یہ بتائیے کہ ہمارے وہ ناظرین جو ایک عام طبق سے تعلق لگتے ہیں جو کہ غریب ہیں جو عام پاکستانی ہیں وہ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کتنے منافع اور اس آٹھ سو عرب کے منافع اور سیکڑو عرب کے منافع وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتے یہ کب ہوتا ہے کہ یہ ٹریکل ڈاؤن کرے اور ایک عام آدمی ہے غریب آدمی کو اس کے اثرات اس تک بھی پہنچے وہ کیوں نہیں پہنچ رہے یہ میرا خیال سے پہنچ رہے ہیں میرا خیال سے کیوں کہ اس میں امپلومنٹ جنریٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ اگر اتنا زیادہ اگر آپ اس کے سیلریز اور ایڈنسٹریٹیو ایکسپنسز آپ دیکھیں اس کی بھی گروہ ہو رہی ہے ٹھیک تھا اور جو پروفیٹیبلیٹی کی گروہ سے اندازہ ہو رہا ہے اور یہ کنسسٹنٹ پروفیٹیبلیٹی کی گروہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایکسپنشن میں جا رہے ہیں لوگ ترف کی فسیلیٹی یوز کر رہے ہیں اسٹیٹ مینگ نے ایک بہت ہی امپورٹن رول پلے کیا ہے اس ترف کی فسیلیٹی سے ہماری پروڈکشن لائنز بڑھ رہی ہے ہمارا امپورٹ سبسٹیوشن بڑھ رہا ہے تو جب یہ سب چیزیں مینوفیکچرنگ ہوگی تو ظاہر ہے امپلائیمنٹ بھی اس میں درکار ہوگی اور اس میں ہماری لوکل امپلائیمنٹ یوز ہوگی سکل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ پاکستان میں بننا شروع ہو رہی ہیں اور اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہماری امپلائیمنٹ نہ صرف امپلائیمنٹ جنریشن بڑھے گی بلکہ وہ سکل ڈیبر بھی ہماری ہونا شروع ہو جائے گی چاہے وہ آٹو سیکٹر میں ہو چاہے وہ ٹائر کے بزنس میں ہو چاہے وہ سمنٹ میں ہو اور چاہے وہ سٹیل میں ہو ہر چیز میں ہماری اور چاہے وہ ٹیکنیکل چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو تو ہر چیز میں ہماری ایکسپرٹیز بڑھ رہی ہے اور امپلائمنٹ بھی جنگریٹ ہو رہی ہے تو یہ یہ بتائیے گا کہ اب جو ہم آئے میں پرگرام میں جا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہم ہم ٹیکسس میں اضافہ دیکھیں گے کاؤسٹ آف بزنس میں اضافہ دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا میں آپ جب آئے میں پرگرام کی جاتے ہیں تو ایک آپ کے سٹیبلیٹی کا ایک آپ کا تاثر بنتا ہے آپ کے ہاں انٹرنیشنل انویسٹر کے کانفیڈنس بہال ہوتا ہے اس کے بہتری نظر آتی ہے تو یہ آپ جو آپ کے شعبے کے لوگ ہیں وہ اس پرگرام کی جانب کیسے دیکھ رہے ہیں ای تینک یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر تو کچھارہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پرگرام کے بغیر کیونکہ ہماری آئی ایم ایف کی جب ہمارا ریزیوم ہو جائے گا یہ پیکج تو اس کے بعد ہماری ملٹی لیٹرل انسٹیوشن کے ساتھ فنڈنگ ہماری ریزیوم ہو جائے گی اور ہم نہ صرف بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں بلکہ فورا ہی ون پوائنٹ فور بلین ڈالر ہمیں ورلڈ بینک اور ایڈی بی سے بھی ملے گا اور اس کے بعد ہمارے یورو بانڈ اور سکوک ہم ریز کرنا شروع کریں گے اور ہماری جو بھی ریکوارمنٹ ہے فنڈنگ وہ پوری ہو جائے گی اس کے اس کے علاوہ جو جو فورین انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ اس فقت ہماری پورٹفولیو انویسمنٹ فورینرز کی طرف سے بلین ڈالر کے قریب ہو گئی ہے جو کہ کسی زمانے میں چھ سات بلین ڈالر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ شاہد علیم حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے کبرشہ بریکرز اور آنڈیو چھوڑ لائنز دیکھیں اس کے بعد ہم آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اکتوبر کا مہینہ قیامت خیز رہا پچھل مہینے سیاسی اور معاشی اعتبار سے ملک میں ہر جانب حلچل نظر آئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ استراب کی کیفیت بلاخر ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے اتدار کے چوتھے سال میں ابنان خان حکومت اتنی کمزور کبھی نظر نہیں آئی تھی آئیس آئی چیف کی تائیناتی کے قضیے میں انہوں نے غیر دانشبندی دکھائی اور وہ زد اور انا میں ڈوبے نظر آئے جس کی وجہ سے پاکستان میں جاری مثالی سویل فوجی قیادت کے اشتراک کو بڑا دھچکا لگا پاکستان کے لیے سویل ملٹری اشتراک کے عمل گویا ہائیبرٹ نظام کے مجھ جیسے حامی بھی شدید بدل ہوئے بہرحال اللہ کا کرم ہے اور حالات قامو میں ہیں بلکہ اب معمول پر آ رہے ہیں جنرل ندی منجم بیس نومبر کو آئیس آئی چیف کا عہدہ سمال لیں گے جنرل فیض اور دوسرے کئی جنرل آفیسر جلد اپنی نئی کمان سمال لیں گے آرمی چریف جنرل قمر جاوید باجوا فوجی قیادت قومی شکریہ اور تحسین کی مستحق ہے فوجی قیادت نے انا اور وقتی بدمذگی سے بالہ تر ہو کر پاکستان کے عالی ترین مفاد اور درپیش قومی چیلنجز کے پیش نظر ہائیبرٹ نظام کو کسی بڑے دھچکے سے بچا لیا جنرل باجوا نے بڑی دانشبندی نکھائی مزیر آزم کے تحفظات اور شکایات دور کر دیں فلط فہمیاں ختم ہو گئیں اور اس قومی سوچ نے جنم لیا کہ ملک سیاسی معاشی اور قومی سلامتی امور کا حل اس طرح کے عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے اور یہ اس طرح کے عمل فوجی اور سیاسی قیادت ہی فراہم کر سکتی ہے آج پرائیم نیسٹر ہاؤس بنی گالا میں اہم میٹنگز ہوئی اور الحمدللہ وہ جو افواہوں کا ایک طفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا پاکستان کے عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر آزم عمران خان سب ایک پیچ پہ ہیں جس کا نوٹفکیشن آج جاری ہو چکا ہے انیس نومبر تک ایس آئی ہوں گے اور بیس نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے اس کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے پچھلے ہی ماہ پاکستان اور آئی ایم ایف کی مذاکرات کئی دن گو مگو کی کیفیت میں رہے لیکن اب تقریبا نتیجہ خیز موڑ پر آ چکے ہیں آئی ایم ایف نے پرگرام کی بحالی کے لیے بجلی گیس کی ٹیرک بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپے سے بڑھا کر چھ ہزار تین سو عرب روپے کرنے کا مطالبہ کیا واشنگٹن میں مذاکرات کے دوران ہی حکومت کو بجلی اور پیٹولیو مصنوعات کے ریڈ بڑھانے پڑے اب معاملات جلد حتمی سٹاف لیول تک پہنچ رہے ہیں اور مشیر خزانہ شاکترین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پرگرام بحالی کے معاملات تمام تیہ ہو چکے ہیں ماہدہ اسی ہفتے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا آئی ایم ایف ہو جائے گا آپ کا بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اب بلکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی بس ایک عادی چیز ہے جس کے پر ہماری بیعث ہو رہی ہے تو فسکل شسکل وغاری سائٹ جو ہے سارا کچھ تیہ ہو گئی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا اکتوبر کا مہینہ عالمی منڈی میں تیل اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں ہوش اور با اضافہ کی وجہ سے پاکستانی میشت کیلئے ایک مسیمت بن گیا آئی ایم ایف سے مذاکرات میں غیر یقینی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی ارپیہ سخت دباؤ کا شکار رہا پچھلے ماہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا جب انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 175 روپے 27 پیسے تک پہنچ گیا خدا کا شکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کی نتیجے میں چار ارب بیس کروڑ ڈالر کے سعودی پیکج کی وجہ سے ملکی بیشت نے نئی کروٹ لی سٹیٹ بینک کا پاکستان میں ایک سال کے لیے تین ارب ڈالر کے ڈپوزٹ اور موقع ادائیگی پر ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی پیٹولیوم مصنوعات کی سعودی معاولت کے بعد ڈالر کی خطرناک پیش قد بھی رک چکی ہے پچھلے چار سیشن کے دولار انٹر بینک میں ڈالر چار روپے سستہ ہو کر ایک سو اکھتر روپے انتیس پیسے کا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ڈالر کی حقیقی قدر واپس آ رہی ہے معاشر غیر یقینی کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بھی حج کو لے کھا رہی تھی تاہم پچھلے تین سیشن میں تقریباً بارہ سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ کمپنیز نے تاریخی منافع کے اعلانات کیے ہیں یہی اکتوبر کا مہینہ تھا جام کمال مختصر مضاحمت کے بعد انہیں مستعفی ہونا پڑا اور یقیناً یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی باپ کے بانی رہنما عبدالخدوس بزن جو اب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور ان کو حکومت کی حمایت برپور حمایت حاصل ہے اکتوبر میں ہی ملک کو درپے سب سے بڑا چیلنج تحریک لمبیک پاکستان کا بارہ روزہ اتجاج رہا اس معاملے کا حل بھی سویل ملٹری یک جہتی کے ذریعے اور اس طرح کے عمل کے ذریعے نکلا آرمی چیف جنرل قبر جعبید واجوا نے اس میں براہ راز دلچسپی لی ان کی کوششوں سے حکومتی وزراء علماء کرام کے درمیان ماہدہ ہوا حکومتیں کنٹینرز ہٹائے اور مظاہرین بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ٹیل پی دھرنا سیاست خیر بات کہہ رہی ہے اور قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا وعدہ کر رہی ہے ملا شباب ملک کو سویل ملٹری اس طرح کے عمل کی ضرورت ہے اور جس کا فائدہ قوم کو بھی ہو رہا ہے پاکستان کو بھی ہو رہا ہے اور اس فائدے کے اثرات ہم ہر روز دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ قلیدی چیلنجز و قومی سلامتی کے امور سیاسی و عسکری قیادت کی مشترکہ سوچ و مشترکہ فیصلہ سازی کے متقاضی ہیں اس مختصر پس منظر کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ اب بھی اللہ تعالی پاکستان سے راضی ہے سویل فوجی قیادت چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دیبار کی طرح متحد ہے اور جتنے بھی قومی چیلنجز ہم نے حالیہ ہفتوں میں بھی دیکھے ہیں اس کا بھرپور اس طرح کے عمل فوجی سیاسی اس طرح کے عمل نے مقابلہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں سیاسی اور اسکری قیادت کے اس طرح کے عمل کے نتیجے میں ہی کل ایک بڑا قومی قضیہ حل ہوا مجووزہ ماہدے کے تحت ٹیل پی فرانسیسی سفیر کی ملک بدلی کی مطالبت سے دثبت دار ہو چکی ہے جبکہ حکومت نے ٹیل پی کو کردم قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے پر اپنی رضا مندی ظاہر کی ہے ماہدے کے مطابق تحریک لبیق پاکستان آئندہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے گریز کرے گی جبکہ حکومت کی جانب سے ٹیل پی کے سربراہ ساد رضوی سمیت تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے گا اور اس کے لیے عدالتی عمل سامنے ہوگا ماہدے کے روح سے ٹیل پی آئندہ بطور سیاسی جماعت سیاسی دھارے میں شریک ہوگی اور پوری قوت سے انتقابی سیاست میں حصہ لے گی حکومت اور کل ادم تحریک لبیق کے درمیان جو کہ اب کل ادم تحریک نہیں رہے گی مفتی مولیو رحمان نے بطور زامن کردار ادا کیا اس کے علاوہ کئی اور ایسے معززین جن کو کے حمایت حاصل تھی تحریک لبیق پاکستان کی اور دوسرے متعلقہ لوگوں کی وہ اس میں زامن رہیں گے مفتی مولیو رحمان کہتے ہیں کہ فریقین میں معاہدہ کسی کی حال یا جیت نہیں بلکہ اسلام اور پاکستان کی فتح ہے حکومت پاکستان اور تحریک لبیق پاکستان کے مابین تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ تیپا چکا ہے اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ میں دلسلس بات ہے پچھلے بارہ دنوں سے حکومت کی جانب سے تحریک لبیق کے حوالے سے کبھی انتہائی سخت موقع پر اختیار کیا گیا تو کبھی مفاہمت کا مظاہرہ کیا گیا رفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے بعد وزیر اطلاع فواد چودری نے اعلان کیا تھا کہ سیاسی عسکری قیادت اس بات پر متفق ہے کہ ریاست کے ریٹ کو ہر صورت قائم کیا جائے گا اور کلدم ٹی ٹی ال پی کو قانون شکنی پر کوئی ریایت نہیں دی جائے گی کل وزیر اعظم صاحب کی سادارت میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی فوج پاکستان کی انٹیلیزنس اتارے اور تمام مطالقہ حکام نے اس میں شرکت کی اور ایک واضح پولیسی ڈیسیزن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیزن یہی ہے کہ یہ جو اب کالدم تحریک لبیق ہے اس کو ملٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے خاتمہ ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا طریقے لبیق کو آپ نے کیسے ریجسٹر کر لیا ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بندے یہاں پہ رہتا نہیں دبائی کا نام وہ ریزیڈنٹ ہے آپ طریقے لبیق اس کے نام کے اوپر ریجسٹر ہو گئے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کی ارگنیزیشنز کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ہم کو تو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لئے ہوئیں کیوں ہوئیں انڈیا کیا ان کے مامے کب اتر ہے کال ادم جماعت طریقے لبیق کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئے نے یہ بریفنگ دی اس کے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا جو روابت کے بارے میں تعلقات کے بارے میں جو جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ ان کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا یقیناً حکومت خود اس معاملے میں تقسیم کا شکار رہی ہے حکومت کا رویہ ناقابل فہم رہا ہے دوسری جانب جیسے کہ ابھی آپ نے فواد چودری صاحب کی بات سنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیق کے حوالے سے نرم گم بیانات دیئے ٹی لپی کیوں سیاسی قوت بھی تسلیم کرتے تھے اس پر عالمی بابندی کے خطشہ بھی ظاہر کرتے تھے اور اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ حکومت کو لجک کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ اپنے نشان پر لڑ رہے ہیں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے اس نے اپنی سیاست سوچ کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں ان کا اجنڈا کچھ اور ہے یہ نہ ہو کہ ان پر انٹر نیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی آدمی تنظیم میں آ جائیں حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ لچک رکھے حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جوڑو کراتے کرے ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پنجاب رینجرز ساٹھ دن کے لیے پورے پنجاب میں نافذ و نمل کر رہا ہوں وفاقی وزراء کے بیانات کی قلاباتیوں کے برقس حقیقت یہ ہے کہ حکومت و تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ماہیدے کے بعد آج دارن حکومت اسلام آباد اور رالپنڈی میں بارہ روز بعد معاملات زندگی بحال ہو گئے ہیں فیض آباد انٹرچیج کو دس روز بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے مری روڈ سے تمام رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں میٹرو بس سرویس کا نظام چلنا شروع ہو گیا ہے پنجاب کے مختلف ازلہ میں چھوٹے بڑے دھرنے ختم ہوئے ہیں وزیر آباد میں مرکزی اتجاج بظاہرین جی ٹی روڈ خالی کر کے اپنے گھروں کے قریب سے واپس جا چکے ہیں بلا شباہ سویل فوجی شرا کے عمل کے نتیجے میں تحریک لبیک وفاقی حکومت کے ماہبین ماہیدے کے ملک میں امن اور استحکام کے لیے دور و فرقین کی کامیابی اور مستر کا جیت سمجھا جا رہا ہے قاس طور پر اس مہینے انیس رومبر کو تحریک لبیک کے بانی علامہ خادب حسیر رضوی کی پہلی برسی سے قبل یہ معاملہ خوش اسلوی سے نمٹ جانا یقینی طور پر خوش آئند بات ہے باہر صورت ٹی ایل پی حکومت ماہدہ پاکستان کے لیے قوم کے لیے حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے ایک اچھا خدم ہے اس کے لیے بڑی محنت بھی ہوئی ہے جن لوگوں نے اس میں بڑی صورت سے بہت محنت سے کام کیا اس کو یقینی منائے ان میں شامل ہے جناب مولانا بشیر احمد فاروقی پاکستان کی جیریٹیبل آرگرانزیشن کی بہت اہم شفصیت بہت ہی قلیدی شفصیت چیئرمن سیلانی ویل فیر ٹرسٹ ہے مولانا بشیر احمد فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہو تو گیا بہت اچھا ہوا لیکن بارہ دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس سے پہلے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک بہت ہی تشنج کی قیفیت رہی کئی مہینے تو یہ اب کیا ہوا جس کی وجہ سے معاہدہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم قرآن پاک کے بعد اگر سب سے بڑی کتاب دیکھتے ہیں تو بخاری شریف ہے بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے اگر نیت اچھی ہونا سارے کا ہو جاتے ہیں تو یہ نیت کیسے اچھی ہو گئی نیت اس لئے اچھی ہو جاتی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ آج بھی پانی سر سے گزر گیا تو اب تو اچھے کام کر لے نہ چاہیے دونوں طرف سے ایسا ہوا ہے نہیں ان کی طرف سے تو دیکھیں ان کی طرف سے تو جو تحریکی لوگ ہیں ان کے ساتھ رمضان کریم میں گویا حلفیہ انداز میں وعدے ہوئے تھے کہ بھئی کل تک یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ سب چلے گا چھوڑ دیا اس میں کتنے لوگ کی جان اس سے چلی گئی تھی تو اس کے بعد سے لیکن آج تک وہی قرید بن اور پاکستان کی تاریخ میں ستر بہتر تاریخ میں کبھی سیاسی کیجیوں کے ساتھ اتنا تشدد شاید کچھ نہیں ہوا جو تاریخ میں ان کے ساتھ ہوا ہے تو آخر دیکھیں نا آخر آپ کسی کو مارو گے تو چیخ تو نکلے گی چلو وہ آپ کو ہاتھ لے گا سکتا اب کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو احتجاہ دھرنے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ عدل و انصاف ریاست کو اپنی حصہ سمجھنی چاہے کہ میں باپ ہم سپاک میں جب تم دس افراد پر حاکم بنے ہیں نا تو جب قیامت کے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا ہاتھ یوں بنے ہو گئے یوں اور اگر تم نے ان کو اولا سمجھا ہوگا تو یہ ہاتھ کھول دی جائے گا ونہ پھینک دیا جائے گا تو مال صاحب پھر ریاست پھر کرے تو کیا کرے ایک جانب دھرنوں سے پوری قومی مومنٹ بند ہے لوگ چل پھر نہیں سکتے ٹرافک نہیں چل سکتا کاروبار بند ہو گیا کاروباروں کو بند کر دیا جائے مطالبات ایسے ہوں جو پاکستان کی جو قوت ہے عالمی قوت اس میں اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کرے تو اس پوری کیفیت کے اندر ریاست جو ہے وہ ہاتھ بادے بیٹھی رہے عوام جو ہے وہ جس مسئیبت سے گزرے ہیں وہ آپ کے آپ کے علم میں ہے پرانے دھرنوں کے دوران اور اس کے بعد پھر ریاست سے کس بات کی توقع کی آپ کو شاید یاد نہیں ہے رمضان کری میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا ہمارے مفتی آدم پاکستان نے ان کو اس بات پر منا لیا تھا کہ تم مقلف نہیں ہو کہ فراز کے سفر کو تم نکالو اب یہ ہے کہ تم یہ کام ریاست کو دو ریاست کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جمہوریہ پاکستان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدی بھی گستاقی اگر ہو رہی ہو تو امام احمد میر حمل کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاقی کرے اور امت خاموش رہے یعنی امت کو پروان ہو تو گویا اس امت کو مر جانا چاہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ کہ آپ قائم ہو کیا نوغل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نہیں تھے روت علیہ وسلم شعب علیہ وسلم ان کی قوم پر عذاب آیا ان کو اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا تھا اچھا اب رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہو تو کم از کام آپ دل تو جلائیں دل جلانے کے ساتھ ریاست کچھ تو کریں یقین ریاست نے اپنے تو اس مرتبہ تو اس کو بات نہیں دی فرانس کے سفیر کا مسئلہ تو اس مرتبہ بلکل اسی وقت ختم ہو چکا تھا رمضان میں لیکن ریاست اس کا باقیدہ طریقہ اختیار کرتی اس کو حیثیت دیتی قراردار کی صورت بنتی سب کچھ کرتے الحمدللہ اللہ کا شکر احساس ہو گیا دیکھیں اس مرتبہ ماشاءاللہ وزیر خارجہ سپیکر علی بمجیسی شخصیات سامنے بیٹھیں اور انہوں نے جیسا کہ آپ نے آفیئر باتیں بتائیں کہ اتنے لمبے لمبے وہ ہے کہ بندہ سراری رات سوتا نہیں میرے حال یہ کہ میں دو راتوں سے بلکل سویا لوں فجر کی نور پڑھ کر سویا تو تو ظاہر ہے کہ اب ریاست نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹی ایل پی نہ دہشتگرد ہے نہ تخریب کار ہے نہ کل ادم کے مستحقے یہ رسول پاک کے نام پر قائم ہوئی ہے ختمیں نبو تو نامزلی صلی اللہ اس کے دو ایجنڈ ہیں تیسا کو ایجنڈ نہیں دنیا سے ایک پیسہ اس کا آ رہا ہو تو ان کی گرد روڑا دو لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ بھی یقین ہے نا تحریک کو کہ جتنی محبت جتنی جو جذباتی لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی اتنی ہے کبس کب 22 کروڑ پاکستانیوں کو دیں اس میں تو ان کو پیچھے نا سب دے نا لوگوں کی اس بات پر دھیان دے نا آپ کسی کو بلیک آؤٹ کر دو آپ خود بھی تو نہیں بول رہے ان کے بارے میں دیکھیں نا آپ کے ساتھ پیمرہ امریلا بنا ہوا ہے وہ آپ کو بولے نہیں دیتا دیکھو نا دھرنے اور یہ مارچ سے کچھ حاصل ہو جائے نا لیکن لوگوں کے تو دھرنے مارچ ہوتے رہے نا کیا ٹی وی نے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا ان کو اپنے بلیک آؤٹ کیا لیکن اب اب یہ صورتحال کتنی دائمی ہے آپ کی دائمی تو خیر اللہ کی ذات ہے لیکن موجودہ حالات کے اندر سر یہ جو آپ نے مجھے مجھ سے باتیں کی جو ہم بات نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے بھی نہیں اور ہم پر لازمی کہ ہم نہ کریں کہ اب یہ نا مارچ جو باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ نہیں کر رہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ فوجی قیادت نے اس میں دن رات ایک کیا ہے اور بہت ہی محنت سے اس پورے مرحلے کو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری ریاست کے تمام اداروں نے دن رات مل کے کی ہے جس سے اس کیفیت نے جنم لیا ہے تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا لیکن اس بار آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک دائمی کیفیت ہے دیکھیں اب جو ہے نا مارچ ہوں گے نہ دھرنے ہو گئے بس ایک بات سمجھ لے کہ ریاست ان کو اپنا شہری سمجھے ان کے ساتھ وہ استحصال ہو وہ جو کہیں نہ ہونے والا تو کبھی کچھ نہیں ہوگا دے کہ یہ بھی انسان ہے میں جب کل صبح مفتی صاحب کے ساتھ رات کو دو بجے پہنچا ہوں دھرنے میں مفتی صاحب بھی تین راتوں سے جاگے رہے تھے تو وہاں جا کر جو لوگوں کے جذبات رات کے دو بجے دیکھے تو آپ نے حیران ہو جائے کہ اتنی سردی یہاں تو سردی نہیں ہے نا چاہی بات ہے اور کھلے میدان میں کیزت سوئی ہوئے کہ انتہا درجہ کی تقلیم سوئے ہوئے ہیں سو آخر بھائی ان کو کس نے کہا کس نے بلایا ہے آخر سرکار کے بات بلان آپ ان کو ان کو آپ شیری سمجھیں ان کے ساتھ اچھا کریں ان کو اپنی اولاد سمجھیں ابھی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ بیچ میں سالس بن گئے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب وہ شخصیتیں ہیں جو مفتی صاحب پاکستان ہیں اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس بات کی گرد لے گئے آئندہ جب بھی پریشن ہوگی مجھ سے کہیں گے وزیرا پاکستان نے بھی اپنا پورا رول اختیار کیا بیس بائیس علماء اکرام کو بلایا مکتب بریلوی کے صدر پاکستان نے بلایا باتیں ہوئیں تو یقیناً صدر پاکستان ہو یا آپ ہو وزیرا زمان ادنہ و اعلیٰ کوئی نہیں چاہتا کہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ ایک جہان کا چلا جانا پوری انسلت کی چلے جانے کے برابر ہے یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ چھپانے والی بات دیکھیں پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور جو دنیا کے ممالک کے حالات ہیں وہاں پہ یہ بھی یہ جو ہماری حساسیت ہے پوری دنیا اس سے آگا ہے ان کے ندیگ اس کی ویلیو نہیں ہے وہ کسی بھی چیز پہ کوئی بشوشہ چھوڑ کے ہمیں ایک تلاتم میں باپا کر دیں اور ہماری ایک اس صورتحال سے باپا ہو جائیں اس سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کے لیے کتنی دانشمندی جو ہے وہ ضروری ہے علم ضروری ہے اور کتنی اس کی احساس ہونا ماضی میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئیں دیکھیں عمران خان صاحب سے جو بھی معاملات ہو کسی کے بھی لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے بار بار سرکاری دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں کی ہیں وہ سور میں کی ہیں جہاں آج تک نہیں کی گئیں ہماری بدکس میں تھی تھی وہ تو انہوں نے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کی یعنی کسی بیسان تو نہیں کیا بلکل نہیں کیا تو یہ تو ہر 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 ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کریں گے ہر پاکستانی کرے گا لیکن سر آپ یہ ایک روایت تو بن گئی نا اللہ نہ کرے اللہ کوئی آئندہ جسے ہولینڈ نے مستائی کی تھی فوراں وہ انہوں نے اپنی واپس لے لی اب کوئی فرانس کا واقعہ ہوا اللہ نہ کرے پھر کوئی اسی حرکت ہے کہ احمد نہیں ہے بات نہیں کر سکتے اگر وہ ان کو کہتے تھے بھائی تم کیا کر رہے ہو ہمارا پورا ملک تباہ ہو رہا ہے آپ کو کیا مل رہا ہے وہ مان جاتے ہیں وہ جانور تو نہیں ہے نا لیکن کیا ہے کہ اہمیت سمجھی جائے پہلے یہ چیز نہیں تھی اب یہ شروع ہو رہی ہے اب کوئی دھرنا نہیں ہوگا دیکھیں اب بالکل واضح وقت ہوگی جو ہوگیا ہوگی اب نہیں ہوگا ہمارے افتران پاکستان کے بیچی میں آگئے ہیں انشاءاللہ جس طرح ارق ریدی کے ساتھ کام ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا تاریخ رقم کر دے گا انشاءاللہ تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے ٹی ایل پی جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیاسی قوت ہے اور یقیناً اس کی جو مقبولیت ہے جو علامہ خادم سیر نزوی کے انتقال میں ہم نے دیکھی یہ ایک بہت مقبول نمات ہے اس کو احساس اس بات کا کتنا ادراک ہوگا کہ یہ اپنی پوری جو قوت ہے اور جو ساری اس کی مقبولیت ہے اس کو مستمع کرے اور پھر قومی سیاست میں اپنا رول ادا کرے اور قومی دھارے میں شامل کریں ایسا ہی ہوگا دیکھیں اس میں اکثر علماء کرام ہیں علماء کرام میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اطلاف ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے مجھے یہ ذرا سے بتائیے عوام کو بھی بتائیں کہ یہ اس میں فیصلہ سازی کہا ہوتی ہے پہلے تو علماء خادم سے نزوی تھے ان کا اپنا ایک مقام تھا لیکن ابھی جو ان کے سابزادے ہیں یقیناً وہ ان کا وہ مقام اس لحاظ سے وہ مقام نہیں ہے یہاں پہ فیصلہ سازی کہاں ہوتی ہے اور کتنا یہ ایسا فورم ہے جس کو کہ ہم کہیں کہ بڑا بہتی موتبر دانش بندانہ اور کئی افراد پر مجتمل مفتیان کا فورم ہے سر اس میں اکثر مفتیان کرام ہیں اس میں مفتیان کرام بھی ہیں اور شہزادہ گان بھی ہیں جن کے اپنے اپنے خانقائیں تو اس میں اب جو لوگ بیٹھے ہیں شورا میں وہ غیر شرعی فیصلہ نہیں کریں گے ان کے سامن مجھے ان کے ایک شورا صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتیا نے بچے دے دی تو سرکار قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ صحابی خڑا کر دیا کہ یہاں سے بھی لوگ گدھ رہے ہیں کوئی بچے کو مار پاؤں میں نہ آ جائے تو جناب اللہ وہ اس نظرے کے آدمی ہیں کہ کتیا کے بچے کو بھی کوئی تقلیف نہ پہنچے یہ رسول پاک کا فرمان ہے تو یہ کیسے کی طریق پہنچائیں گے ہاں لیکن دیکھیں اب تک تو اس کا احساس نہیں کیا تھا سر احساس ہوا ہے دیکھیں ابھی آپ نے اتنی زبردست مثال دی مگر کتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کتنے عرصے تک جو ہے اس میں کوئی امکار نہیں اس کی جو ہے سر ریاست میں بے سمجھتا ہوں ریاست اور فوج اور عدالت تینوں اور یہ وہ مسلک ہے یہ وہ لوگ ہیں جس میں آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کی دن رات اپنی خون سے اپنی جان سے اپنی روح سے کیسی خدمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تکلیف میں یہی لوگ جو ہے وہ پہنچائیں اور اس لاکھوں لوگوں کی تکلیف کو مبتلا کر دیں یہ کتنا سرم سوفیزم کے لوگ ہیں میرے بھی سوفیزم ہے سوفیزم ہے ہمارے ہنور تو جو ہے چوٹی مارنے منع ہے آپ شیخ طریقت کی کتاب پڑھیں آپ نے کہا چوٹی کو بھی ناحت مارنے گناہ ہے ہم سوفی لوگ اس نظری کے آدمی ہیں ساری زندگی ہم کھانا کھلاتے ہی رہے آپ دارد صاحب پہ چلے جائیں آپ کھانا ہی بھی لے گا تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے دیکھیں اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اچھا میں دیکھو میں سیاسیات بھی نہیں ہوں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہمارا آئین بنا ہوا ہے کہ ہم کبھی زندگی میں الیکشنل لڑی نہیں سکتے خوش نصیب اس لئے کہوں گا کہ دیکھیں مجھے وقت کا وزیر ادم وقت کا صدر وقت کا گورنر کہے کے آپ ہماری سیٹ سے الیکشنل لڑ لو میں ہم نے کہا نہیں بھائی ہمارا آئینیں ہم نہیں کر سکتے ہم نے پوری امت کا فائدہ پہچانا ہے ہم کسی پارٹی کسی نہیں بسکتے یہ بہت بڑی بات ہے مولانا بشیر احمد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں چیئرمن سیلانی ویلفر ٹرسٹ اور بشیر احمد فاروقی صاحب جو کام جو خدمت خاصر انجام دے رہے ہیں اگر ہماری قوم کے تمام قلیدی لوگ اس راہ پر لگ جائے تو قوم کی قسمت بدل جائے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب جیسے لوگ مفتی مولی ورحمان جیسے لوگوں کی کے پیش روح کو اپنا بڑا سمجھتی ہے ان پر اعتماد کرتی ہے ان پر یقین کرتی ہے اور انہی افراد کی نتیجے میں یہ صورتحال ہے یہ معہدہ ہے جو کہ ہوا ہے قوم پاکستان کا اس میں فائدہ ہے ٹی ایل پی ایک بڑی سیاسی قوت بنے گی بن سکتی ہے اس میں اس کی سکت موجود ہے یہ کیسے ہی ہم آپ کو ایک سیاسی تنزیہ کار سے ماہر سنائیں گے ایک چوڑے سے وقت کے بعد ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معہدے کے بعد عام طور پہ ہمارے سیاسی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات ملک کی سیاست پر قومی سیاست پر دور رس ہوں گے اور یقینی یقینی طور پہ رولما ہوں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا سیاسی اثر رسوق اور پالیوانی قوت فی الحال تو ماضی بن چکا ہے مگر لگتا ہے کہ بیس سو تئیس کے الیکشن میں تحریک لبیگ پاکستان ایک بڑی سیاسی قوت ہوگی حکومت سے ماہرین کے بعد تحریک لبیگ نے دھرنا سیاست کو الودا کہنے اور قومی سیاسی دھارے میں بھرپور واپسی کے عظم کا اظہار کیا ہے تحریک لبیگ ملک کی واحد مذہبی جماعت ہے جس نے الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان بھر میں سب سے زیادہ امیدوار انتخابی میدان میں اتارے اور بنیلوی مسلک کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی ملک میں تمام مذہبی جماعتوں کے چھالیس فیصد ووٹ لے کر ٹیل پی نے معروف مذہبی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا جبکہ کئی حلقوں میں تیسری پوزیشن لے کر ٹیل پی نے گیم چینجر کا کردار ادا کیا تھا یقینی طور پر ٹیل پی اس وقت پاکستان کی مقبول تنین مذہبی سیاسی جماعت ہے اور اس کی گواہی دی تھی نومبر دو ہزار بیس میں جب ٹیل پی کے بانی علامہ خادم حسین رزوی کا اندقال ہوا تھا لاہور میں ان کی تتفین ہوئی تھی اور اس موقع پہ جو عوام کا جمع غفیر دیکھنے میں آیا جس انداز سے لوگ اس تتفین میں شریک ہوئے پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں کا اجتماع اتنا بڑا اجتماع پاکستان کی حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھا گیا اور یہ اس کے باوجود تھا کہ کرونا اس وقت پوری قوت سے پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا مگر اس کے باوجود ایک متاعت اندازے کے مطابق دس لاکھ سے زائد لوگ اس جنازے میں موجود تھے اور جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ٹی ایل پی یقینی طور پہ اور اس کے قائدین اور اس کا پروگرام اس بریلوی مسلک کے لیے ایک بہت موتبر نام بن چکا ہے یہی بات سامنے آئی کہ کردم کا اسٹیٹس ہونے کے باوجود حالیہ دنوں میں ملک بھر میں کنٹیومنٹ بورڈز کے الیکشن میں تحریک لبیک کے تیراسی امیدواروں نے حصہ لیا پنجاب کے نو کنٹیومنٹ بورڈز میں سے کسی مذہبی جماعت کے سب سے زیادہ ستاون امیدوار ٹی ایل پی نے میدان میں اتارے ملک بھر میں تحریک لبیک پی ٹی آئی مسلم لیگ نور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بعد پانچ بھی سیاسی پوزیشن پر رہی جس نے سب سے زیادہ امیدوار اتارے یقینی طور پہ ٹی ایل پی ایک مضبوط سیاسی قوت بننے جا رہی ہے اور وہ اب بھی سیاسی قوت ہے حالیہ معاہدے کے بعد یقینی طور پہ تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی امیج اس کا سیاسی قدقامت یقینی طور پہ بڑا ہے اس پر مزید تذزیہ حاصل کرتے ہیں مہرانہ اپینین ہمیں دیں گے ملکی مذہبی سیاسی جماعتوں کے ماہر صحافی سبوک سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سبوک سیئے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تاثر ہے جو امیج ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو کہ پچھلے تین سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہوا ہے بڑھ سے بڑھتا جا رہا ہے حالیہ واقعہ کے بعد جو کہ جس میں کہ ایک بارہ روزہ دھرنا ہوا حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں مہدہ ہوا اس جماعت کا قدقامت بڑا ہے کیا اس کے جو فالوئرز ہیں ان کے رزدیک اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ کی بات بہت درست ہے کہ تحریک لبیک پاکستانی سیاسی تاریخ میں سب سے کم عمر ترین سیاسی جماعت ہے اور اس نے اپنی مقبولیت میں اضافہ جو ہے وہ آئے روز بڑھایا ہے کچھ اقدامات ایسے ضرور تھے جن کی وجہ سے عوام میں تحریک لبیک کے بارے میں تحفظات اور خرشات جنرل میں لگے خصوصا جب وہ دھرنے کرتی ہے اور روڈ بلاک کر دیتی ہے یا شہریوں کے جو تجارتی جگہیں ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے سکول کالج کو بند کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کے خلاف رییکشن ضرور آتا ہے لیکن اس کے باوجود جو انداز اور جو اسلوب تحریک لبیک لے کر چلتی ہے عوام میں اس میں بڑی پذیرائی اس کو حاصل ہوئی ہے یہ بتائیے کہ پذیرائی اور جو مقبولیت ہے وہ چسپا نہیں ہے اس کے بانی علامہ خادم حسین رزوی کی شناخت سے اور علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال کے بعد خیال یہی تھا کہ یہ جو اس کی پہچان ہے وہ علامہ خادم حسین رزوی ہیں اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے اور اس کے علاوہ اس جماعت کا نظریہ تو آپ کے نزدیک کیا اس جماعت کا نظریہ ہے وہ مقبول ہے وہ اس سے زیادہ لوگ منسلک ہیں یا یہ کہ دراصل یہ علامہ خادم حسین رزوی کی شخصیت تھی جس کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ تھا کامران خان صاحب پاکستان میں دیکھنے یہ دنیا بھر میں جو مذہبی شخصیات ہیں ان کی شخصیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور نظریہ سے زیادہ جو فرد اس نظریہ کو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو علامہ خادم حسین رزوی کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ضعیف نمر آدمی تھے ویلچئر پر تھے ایکسیڈنٹ ان کا ہوا تھا وہ چل نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے انتخابات جو دوہزار اٹھارہ کی تھے اس میں انتہائی بھرپور کرداردہ کیا ٹرک پر جب ان کی ویلچئر کو اٹھا کر اوپر لے جایا جاتا تھا جس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسا منظر ہوتا تھا اپنے مشن کے ساتھ اپنے کاز کے ساتھ بہت مخلص ہے اور دوسرا جو علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا انداز خطابت تھا اور پھر جس عوامی انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے اور وہ بڑا بروقت جوش کا اظہار بھی کرتے اور بڑا بروقت اقبال کی شائری کا استعمال بھی کرتے تھے تو ان ساری چیزوں نے ملا کر ان کی شخصیت کے ایک کرزمہ بنا دیا تھا جو عوام میں بہت زیادہ مقبول یقیناً وہ ایک بڑی تلسماتی اور کرشماتی شخصیت تھے اور یقیناً جو مقبولیت ہے ٹی ایل پی کی اس میں ان کا بہت قلیدی کردار بنیادی کردار رہا ہے لیکن اب وہ نہیں ہیں کیا جو ان کے صاحبزادے ہیں یا ان کے دوسرے جو قائدین ہیں کیا ان کے اندر وہ کشش موجود ہے کہ عوام اسی طریقے سے ان کے طرف بڑے کیونکہ ابھی تک انتہان نہیں ہوا ہے سالسن رزوی یا دوسری قیادت کا لوگ ابھی بھی ٹی ایل پی کو جی ٹی ایل پی کی جو تعرف ہے وہ تو علامہ خادم حسین رزوی صاحب بھی ہیں لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کی وفاعت کے بعد ان کا بیٹا جس چیز کو لے کر چلنا چاہ رہے کیونکہ دیکھیں جس طرح دھرنے علامہ خادم حسین رزوی دیتے تھے وہ دھرنوں والا کام تو علامہ سالسن رزوی صاحب بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اپنے موقف پر جمع رہنا یہ دونوں چیزیں بھی ہم ساتھ حسین رزوی میں دیکھ رہے ہیں اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے انتقال کے بعد پارٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی پیدا ہو چکی تھی کہ جس سے یہ لگتا تھا کہ شاید پارٹی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے لیکن علامہ سالسن رزوی نے اپنے موقف کو اور اپنے والد کی فکر کو لے کر اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ جو لوگ ٹوٹنا چاہ رہے تھے یا ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی پلاننگ بھی کر رہے تھے تو انہیں اس بات کا موقع نہیں لیا گیا ٹی ایل پی وہ تو نہیں رہی جو کہ لامہ خادم حسین نزوی چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن ٹی ایل پی جو اب ہے وہ کتنی متحد ہے دیکھیں کامران خان صاحب پاکستانی سیاست میں ختم نبوت کا ایشو اور تحفظ ناموس رسالت کا موضوع اتنا اہم ہے کہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں جب بھی سیاست کرنا چاہتی ہیں تو اس موضوع کو بہت زیادہ عوام کے اندر بیان کیا جاتا ہے اور اس موضوع کی حساسیت اتی زیادہ ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ بھلے امیر ہو غریب ہو چاہے دہاری دار ہو وہ اس موضوع پر اپنے آپ کو اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے جوڑ کے رکھتا ہے اور کیونکہ پاکستان میں بریلوی مسلک کی تعداد باقی مسالک سے زیادہ ہے اور بریلوی مسلک کو پاکستان نے بڑی علمی اور فکری قیادت ملی لیکن اس طرح عوامی انداز کی قیادت بہت کم ملی ہے کہ جس نے آ کر ان کے دلوں میں اس عوامی انداز میں جگہ پائی ہو تو اس وجہ سے ابھی بھی تحریک لبیق جو ہے اس کے اندر یہ سٹیمنا یہ طاقت اور یہ توانائی جو ہے یہ موجود ہے بہت بہت شکریہ سب مخصید ہمارے ساتھ موجود تھے حکومت کا تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ماہرین کہتے ہیں کہ خارج ذمکان نہیں ہے کہ آئندہ معاہدہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہو مگر یہ دونوں نے یکسہ معاملات نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات یکسہ نہیں بلکل مختلف معاملہ ہے یہ حکومت کے لیے لوہے کے چنے چبانہ ثابت ہو سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد حکومت کا تحریک لبیق پاکستان سے تو معاہدہ ہو گیا ہے باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان سے بھی کسی قسم کا معاہدہ خارج ذمکان نہیں ہے افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد پاک افغان قبائلی خطے کے لاکھوں باشندوں کی دیری ناقواہیش کے مطابق ٹی ٹی پی کے ساتھ مفاہمت کی سوچ پر وانڈ چڑھ رہی ہے حکومت ناراض اناثر کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے فاملے پر عمل پیرا ہے بلا شبہ اگر ٹی ٹی پی کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کوئی نتیجہ قیس پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے قبائلی خطے میں پائیدار عمل ہوگا اور یہ عمل نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے سود مند ہوگا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بہرال حکومت کے لیے لوہے کے چنے چمانے کے مترادف ہے لیکن ہم بات یہ ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی وزیراعظم عمران خان متعادل انٹرویوز میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں اگر وہ ہتیار ڈال دیں گے تو حکومت آم آفی کا سوچ سکتی ہے حکومت اور تحریک لبیگ کے درمیان کل ماہدے پر آج وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو اعتماد میں لیا جلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل تھے ملک میں خون خرابہ بلکل نہیں چاہتا وزیراعظم کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہے تھے کہ میں کبھی بھی کسی کے خلاف طاقت کے استعمال اور انتشار قہامی نہیں ہمیشہ مسائل کو باتچیت اور مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی ہے یقیناً تحریک لبیگ سے ماہدے کے پس منظر میں قبائلی عوام کی خواہش ہے کہ خطے سے نقل بکاری کرنے والے ہزاروں خاندان گھروں کو لوٹ آئے اور اس خطے کو بھی قبائلی علاقوں کو بھی شدت پسندی سے چھٹکارہ ملے اور یہاں ان شہریوں کو بھی اور قبائلیوں کو بھی اور قبائل کی پورے خطے کو ہر صورت میں ایک دیر پا امن نصیب ہو اس کے پروسپیکٹس کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں باقبر صحافی ہیں اخبار نیویورک ٹائمز کے لیے کام کرتے ہیں جناب احسان اللہ ٹیپو محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ احسان اللہ صاحب بتائیے گا کہ اس سے پہلی بھی آپ سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے جو کیفیت حکومت اور ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ افغانستان میں بات چیت کی تھی وہ کیا پچھلے چار پانچ ہفتوں میں اس میں بہتری یا کچھ اس میں پیش رفت ہے کوئی مومنٹ فورڈ ہے بلکل کامران خان صاحب آپ کے ہی شو میں میرے خیال میں سب سے پہلے اس حوالے سے بات ہوئی تھی ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکومت کے مابین جو مذاکرات کے حوالے سے اور اب ہمیں وہ چیت گراؤنڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے اور وہ جو رابطے ہونا شروع ہو گئے تھے ڈیٹ مہینے دو مہینے پہلے تو وہ اب جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ چیتے اب میچور ہو رہی ہیں اور پاکستانی طالبان کے جتنی بھی درڑے ہیں اس میں یعنی جو ٹی ٹی پی جو سب سے اہم درڑا ہے جس کے حوالے سے یعنی حکومت کو بھی اس چیز کا احساس آکھے بہت مشکل ہوگا ان کے ساتھ چیزیں آگے یا معاملات آگے بڑھانے کا تو ان کے ساتھ بھی یعنی رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے ہو بھی چکے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ جو طریقے طالبان کے سربراہ ہیں نورولی محسود بلکہ باقی جو کی کمانڈرز ہیں ٹی ٹی پی کے ان کے ساتھ بھی یعنی حکومت پاکستان رابطے میں ہیں اور اس میں سب سے اہم جو رول ادا کر رہے ہیں وہ افغان طالبان افغان طالبان کی پوری سپورٹ ہے وہ بیچ میں میڈی ایڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ مجھے لگ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ پیچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا ساتھ آٹھ اس طرح کے معاہدے ہوئے تھے پاکستانی طالبان کے ساتھ وہ سارے فیل ہو گئے تھے تو اس دفعہ مجھے لگ رہے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے بھی ایک پوری کوشش ہو اور پیر افغان طالبان کا بیچ میں آنا تو ہو سکتا ہے معاملات اس دفعہ بہتر ہی درجہ ہیں تو احسان اللہ صاحب یہ بتائے گا کہ اس کے باوجود جو تشدد کے واقعات ہیں جو کہ قبائلی مختلف علاقوں میں مختلف ہم علاقوں میں دیکھ رہے ہیں وہ تھمیں نہیں ہیں شاید کچھ کم ہو گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ میرے خیال میں وہ جو سی بی ایمز کا ایک وہ ہونا چاہیے مذاکرات کے حوالے سے جو کہ بہت اہم ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ کاؤنفرنس بیلڈنگ مائٹز ہو دونوں طرف سے تو وہ چیزیں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ آج بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک پوری لیسٹ ٹیشو کی گئے جس میں صرف جو پیچھلے مہینے یعنی انہوں نے تقریباً چو بی سا ٹیکس وہ کلیمز کی ہیں اور حملے تقریباً ڈیلی ان کی طرف سے ہو رہے ہیں تو اس لیول تک بھی یعنی معاملات ابھی تک نہیں پہنچے لیکن وہ جو رابطے تھے وہ ابھی میچھور ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہے ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے یہ پورا پروسس اور یعنی جس طرح آپ نے بالکل شروع میں صحیح بات کی کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ٹی ٹی پی سے بالکل الگ ہے اور تو یہ اس میں ٹائم بھی لگے گا اور اس میں کافی چلینجز بھی ہیں پاکستانی حکومت کے لیے بھی ہے سیکیورٹی ادارے بھی ہیں لیکن بنیادی بات یہ بتائیے بنیادی بات یہ بتائیے کہ آپ کا کیا تاثر ہے کیا ویل ہے کیا خواہش ہے دونوں جانب کہ اس مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کر لیا جائے کیونکہ پہلی چیز تو ویل ہے مجھے تو بلکل لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کی یہ خواہش ہے اور جس طرح پرائم منسٹری عمران خان کی طرف سے ان کا میشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو چاہے وہ افغانیستان میں ہو یا پاکستان میں تو حکومت کی طرف سے ویل بھی ہے اور حکومت کی کوشش بھی ہے اور دوسری طرف جو ٹی ٹی پی ہے وہ توڑا سا مشکل ہوگا وہاں سے کہ ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے لیکن پیر اگر ہم دیکھے کہ افغان تلیبان کا بیچ میں آنا اس پورے پروسس کا حصہ بننا تو اس سے ہمیں لگ رہے کہ ہو سکتا ہے مہاں سے بھی معاملات ایک پوزیٹیو اس کی طرف چلے جائیں اور اس میں جو سب سے ایک اہم فیکٹر ہوگا کہ جو پیچھلے جتنے بھی مہائدے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو اس میں ہمیشہ ہوا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے مہابین چیزیں ریزول ہوئی ہیں یا ان کے درمیان مہائدے ہوئے ہیں اور اس میں جو لوکل سٹیک اولڈرز ہیں جس میں مقامی لوگ ہیں چاہے وہ ایک جو فاتہ ہے ان کے جو جیرگاز ہیں یا پھر مالکن ڈیویزن میں تو ان کا موقف کبھی بھی نہیں لیا گیا تو اس دفعہ حکومت کو بھی چاہیے کہ لوکل لوگوں کو بھی انوال کریں اس پورے پروسس کا تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یقیناً آپ سانہ عبدالسوائل ہیں آپ وہاں کے فرزند ہیں کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قبائل ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ٹی ٹی پی ہے جو اس کے دھڑے ہیں وہ حکومت ریاست پاکستان اس کے درمیان امن قائم ہو جائے کیا یہ قبائل کی سو فیصد خواہش ہے رائے ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں قبائل چاہے وہ جس بھی معاشرے کے جس مکتبہ فیقر سے ان کا تعلق ہے ان سب کی یہ خواہش بھی ہے چاہے وہ لوکل مشہران ہو چاہے وہ یوت ہو چاہے پھر وہاں پہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ کے وہ یا جو علمائے کرام ان سب کی یہ خواہش بھی ہے اور ان کی طرف سے بھی ہے کہ آپ سمجھے کہ پریشر آ رہا ہے دونوں جو کانفلیکٹنگ پارٹیز ہیں پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی پہ کہ آپ لوگ اب بیٹھ جائیں اور یہ معاملات مذاکرات کے طرح حل کریں تو ان کی طرف سے تو ہمیشہ تھی یہ خواہش رہی ہے اور اس دفعہ اور بھی کیونکہ وانستان میں جس طرح مذاکرات کی ذریعہ معاملات آگے بڑھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی چیز پاکستان میں بھی ہوتا کہ یہ علاقہ بھی جو قبائلی علاقہ ہے یہاں پہ بھی امن ہو یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو کیا فرق پڑے گا؟ یہ فرمایے گا کہ یہاں کے اگر ماہدہ ہو جاتا ہے یا امن قائم ہو جاتا ہے تو پورے اس قبائلی خطے کی قبائل کے روز و شب میں کیا فرق پڑے گا؟ بلکو جی قبائلی جو علاقہ ہے یہ تو بلکو گیٹوے افغانستان کے لیے پھر اسے آگے سنٹرل ایشا پھر ریشیا تک تو اگر یہاں پہ امن آ جائے تو یہ پورا ایک ایک اکنومک ہب بن سکتا ہے اور یہاں پہ ہم سی پیک کہ آلیڈی وہ چیزیں انڈر پروسس بھی ہیں کہ اس علاقے کو بھی سی پیک کا حصہ بننا چاہیے تو اس سے تو چیزیں ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ امن کے بعد یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی آئے گی اور جو علاقہ ہے اس میں جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی بھی بہت یادہ یعنی وہ ہے وہاں پہ پریزنس تو مجھے لگ رہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اگر قبائلی علاقے میں امن آ جائے تو پورے خطے کے لیے ایک بڑی خوشحالی کا باعث بنے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہو جائے تو کیا بات ہے ایک امن دیر پا امن قائب ہو جائے ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان اور یہ تمام تشدد ختم ہو جائے یہ تمام دہشتگردی ختم ہو جائے اس سے اچھی کیا بڑی بات ہے اور اس کے کیا حاصلات ہوں گے ابھی آپ نے سن لیا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کیا کتاب ہوتا ہے کلا سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر